اگر نظام یہ ہو کہ مملکت کے قوانین کو واضح طور پر بیان کر دیا جائے پھر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی کسی کے لیے تبدیلی نہیں ہوگی کسی وقت بھی تبدیلی نہیں ہوگی یہ غیر متبدل رہیں گے ہمیشہ کے لیے اور ہر ایک کے اوپر یہ لاغو ہوں گے یکسان طور پر یہ اعلان اور اس کے بعد یہ اتمنان دے لا دیا جائے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا اور اس پہ چھوڑ دیا جائے کہ اب تم دیکھ لو ان قوانین کو ان حکام کو اور اس شرط کو جو ہم نے ساتھ واضح کی ہے جی ٹھکتا ہے تمہارا اس کا تو قبول کر لیجو اس پہ بھی نہیں راضی ہوتے انکر کر دی لیکن جب آپ قبول کر لیں گے تو پھر تو ان کی اطاعت لازم آ جائے گی نا تم پر یہ شخص جسے یہ یقین ہو کہ یہ قانون ہیں یہ کبھی بدلیں گے نہیں کسی کی خاطر اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اسے کتنا اتمنان حاصل ہوگا قانون کی حکمرانی سے اتمنان ہی یہ ہوتا ہے عزیزان من اگر قانون جو ہے وہ غیر متبدل ہو اور یہ یقین ہو کہ یہ کسی کے لیے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھ پہ لاغو ہو اس پہ لاغو نہ ہو وہ یہ دے کے چھوٹ جائے اس کے حق میں قانون یوں لچک پیدا کر دے اس طرح سے استثناء پیدا ہو جائے بدلتا چلا جائے یا یہ بھی بات ہو کہ آج ایک قانون ہے جی پتا نہیں کل قانون ہی بدل جائے پھر کیا کر لیں گے ہم یعنی کسی کو اپنے مستقبل کے متعلق یقین ہی کچھ نہیں ہوتا ہر وقت دھڑکو دھڑکو کرتے رہتے ہیں جسے کہا نا جب یہ صورت کہیں پیدا ہو یہ در حقیقت لا قانونیت ہوتی ہے ویسے تو اعلان کرنے کو ایک قانون ہوتا ہے آج ہوتا ہے یقین نہیں ہے کہ کل یہی قانون رہے گا پتہ نہیں اس میں کیا تبدیلی ہو جائے گی آپ کو یاد ہے کہ یہ لا کی جو ڈیفینیشن کی ہوئی ہے ان لوگوں نے وہ یہی ہے جو قرآن کہتا ہے ابھی میں آؤں گا قرآن کی الفاظ کی طرف ابھی ہیں دس منٹ یہ سائنٹیفک دنیا میں لا جس کو کہا جاتا ہے قانون جسے کہا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر یہ کیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور آگے ہے ہمیشہ ایسا ہوگا یہ تین شرطیں جو ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو اللہ کہلاتا ہے اگر یہ کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلے گا انگلی آگ میں ڈالی جائے تو وہ جلا دے گی اس سے درد ہوگا اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور پھر ہمیشہ ایسا ہوگا یاد رکھیں یہ جو ہمیشہ ایسا ہونا ہے یہ اس کو لا بناتا ہے اگر یہ ہمیشہ کی بات نہ ہونا ایک ہی دفعہ کی بات دو یہ کرو یہ ہوگا تو وہ حکم ہوتا ہے حکم بدلتا رہتا ہے لا وہ ہے جو بدلتا نہیں تمت کلمت رب کا صدقا وعدلہ لا مبدلہ لکلمات اللہ اعلان تکمیل ہو گئی قوانین وحکام خداوندی کی پہلی چیز تو یہی کہ مکمل ہو گئی اب اس میں کچھ اور اضافے کی بات ہی نہیں رہی لا مبدلہ کلمت اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکے گا عزیزانِ من کتنا مڑا اتمینان حاصل ہوتا ہے اس نظام میں جس میں یہ یقین دہانی ہو کہ یہ ہے لا یہ ہے ضابطہِ قوانین یہ ہے مکمل اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سا اور جیسا میں نے ارز کیا ہے اگر ہر وقت یہ قیفیت ہو کہ آج پتہ نہیں یہ قانون ہے کل کو کیا ہو جائے میرے لئے یہ قانون ہے اس کے لئے کیا قانون ہو جائے یعنی بدلتا رہے تمہید میں نے ارز کی ہے الفاظ اب آ رہے ہیں قرآن کے عزیزانِ من وجد میں آ جاتا ہے انسان مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّا ان سے کہا یاد رکھو ہماری بات بدلہ نہیں کرتی اور اس کا نتیجہ کیا ہے بات نہیں بدلہ کرتی وَمَا أَنَا بِذَلَّا مِن لِلْعَبِيدُ ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے تو نظر آ گیا کہ قانون کی طرف سے بے یقینی جو ہے یہ بھی ظلم ہے قانون کے متعلق یہ بے یقینی کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے عزیزانِ من ان دو ٹکڑوں کو جوڑ کے دیکھئے کہ کیا کہ گیا ہے قرآن ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے ظلم کیا ہے آج کچھ قانون کل کچھ قانون یقین ہی نہ ہو زمانت ہی نہ ہو کہ کل کو کیا ہو جائے گا کہا یہ بات ہمارے ہاں سے نہیں ہوتی یہ تو بندوں پر ظلم ہے ہمارے ہاں سے بندوں پر ظلم نہیں ہم کیا کرتے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا قانون بدرہ نہیں کرتا دیکھا عزیزانِ من بات تو چھوٹی سی تھی نچیتہ کتنا عظیم ہے جو قرآن بیان کر گیا ہے قرآن کرتا ہی یہ ہے یوں نکل جائیے آپ کہ ہمارے ہم بات نہیں بدلتی ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے اور آگے بڑھ جائیے یومہ نقولہ لے جانمہ کچھ نہیں دین میں آتا کھڑے ہو کے سوچیے قرآن کہتا ہے کہ ہمارے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے یہ تو اتنا محکم ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ پر نازل کرتے تو قلبِ کوہ جو ہے شک ہو کے رہ جاتا یہ وہ ہے قرآن اللہ وآلہ لیکن اس نے ساتھ ہی کہا ہے کہ انسانوں میں سے وہ بھی ہیں کہ دن کے دلوں میں سے پھر ایک قطرہ بھی چشمے کا نہیں پھولتا وہ ہم لوگ ہیں یہ کتنی ایک عظیم بنیادی حقیقت واضح کر دی اسلامی مملکت اسلامی نظام قرآنی نظام قرآن کے اصول کی کہ یہ قانون کے متعلق اگر بے یقینی پیدا ہو جائے تو وہ ظلم ہے انسان حالانکہ وہ دوسرا فیصلہ بھی بدلے ہوئے قانونی کے مطابق ہوگا عدالت تو اس کو بھی جسٹس کہے گی قرآن تو عدالت کے فیصلے کو جسٹس نہیں کرتا وَبِّهِيَّ عَدُلُونَ قرآن کہتا ہے عدل وہ عدل ہے جو قرآن کے مطابق کیا جائے یہ نہیں کہ جو قانون تم بنا لو اس کے مطابق جو فیصلہ کیا جائے ہمارے جتنے نظام ہیں دنیا میں اس میں تو یہ ہی ہوتا ہے مقننہ ایک ہوتی ہے وہ قانون بناتی ہے جس قسم کا بھی وہ قانون بنا ہے عدلیہ کو دے دیتی عدلیہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے تو اسے انصاف کہا جاتا ہے وہ خود قانون کس قسم کا ہے اس سے واسطہ نہیں ہوتا عدلیہ کو کسی کو منظور نہیں ہے تو مقننہ سے جا کے کہے کہ تمہارا یہ قانون اس قسم کا ہے اس میں تبدیلی کچھ کرو جب تک تبدیلی نہیں ہوتی اس وقت اقت عدالت مجبور ہے اس کے مطابق فیصلہ کیے جائے اس کو انصاف کہتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے وبہی عدلون جو عدالت قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گی اس کے فیصلے کو انصاف کہا جائے گا اس کے لئے مقننہ یہ ہے اور اس کے فیصلے لا مبدلہ لکل مات اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتا ہے بڑا اتمنان اور سکون ہوتا ہے عزیزان امان اگر ہم تو ذہن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے معلوم نہیں کہ کہاں ہوگا اور کب ہوگا لیکن آپ سوچ لیجئے جو قرآن کہہ رہا ہے نظری طور پر بھی عملا اگر کہیں یہ نقشہ متسلط ہو جائے کس قدر سکون اور کس قدر اتمنان نصیب ہو جائے انسانوں کو لا مبدلہ لکل ماتتے ہیں وہ خدا جس کے ہر وقت اختیار میں ہے یہ چیز کہ کائنات ساری کو بدل کے رکھ دے وہ اتنا بڑا اتمنان اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہے اتنا بڑا اتمنان دے لہ رہا ہے کہ ہم بھی نہیں بدلیں گے کیا بات ہے اس خدا کہا یوں ہے جن کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ اہل جہنم ہیں اور یہ ادھر جائیں گے یوم نقول لجہنم